راہب جو تھا وہ کافی عرصے سے وہاں قیام پذیر تھا اس انتظار میں اسے بتایا گیا تھا اس کے بزرگوں نے کہ یہاں یہاں سے کوئی کسی امام یا نبی کا گزر ہوگا قیام ہوگا تو وہ اس انتظار میں تھا کہ میں ان کی زیارت سے مشرف ہوں تو وہ وہاں تھا تو اس نے رات کو دیکھا کہ مسجد نور سے روشن ہو گئی ہے جب اس نے دیکھا تو نور اس سر سے ساتھے ہو رہا تھا دور کے آیا اور گویا ہوا سرکار کے سر اکت سے کہ اے نیزے پہ سوار مظلوم کے سر مبارک یہ بتائیے آپ کوئی نبی ہیں یا امام تو امام پاک کے سر اکت سے آواز آئی میں وہ حسین ہوں جو مباحلے والے دن اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے نانا رسول اللہ کے ساتھ میدان مبالا میں آیا تھا میرے نانا کی عمت میں مجھے قتل کر کے میرا سر نیزے پہ سوار کیا ہوا ہے وہ راہب جو تھا اس کے پاس وہ بہت بڑا مسور تھا اس کے پاس حرن کی خال تھی اور ساتھ ہی اس کے پاس اپنا سامان مصوری تھا اس نے وہ نکالا اور اس پر من و ان سرکار کے چہرہ اکتس کی وہ نیزے والی تصویر جو ہے وہ پوری اتار دی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مسور کہیں گردن کی تصویر بناتے ہیں تو نیچے سے وہ گول کر دیتے ہیں اس مسور نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گردن مبارک کے جتنے جہاں جہاں سے کٹا ہے جہاں سے بڑا ہے جہاں سے چھوٹا ہے یہ من و ان اس نے اس کی تصویر بنا دی ہے جس کی رواہت ہے جب سر اکتس پیش کیا گیا ابن زیاد بالا اون کے دربار میں تو اس نے شمر سے پوچھا کہ اے شمر بتا تُو نے حسین کو تیز دار آلے سے قتل نہیں کیا تو اس نے کہا ہے امیر آپ کو کس طرح معلوم ہے تو اس نے جناب کے ان بالوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جن بالوں کو رسول اللہ بوسا دیا کرتے تھے کہنے لگا کہ حسین کے گردن کا گوشت بتاتا ہے کہ تُم نے حسین کو تیز دار آلے سے قتل نہیں کیا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور سرکار امام حسین السلام کے گردن کے گوشت کو اپنے خنجر سے جھاڑنا شروع کیا قریبی دربار میں سرکار کا ایک صحابی موجود تھا سرکار دو عالم کا وہ اٹھا اور اس کہنے لگا کہ یہ رسول کا گوشت ہے یہ فاطمہ کا خون ہے یہ رسول اللہ کا خون ہے اے بدبخت تُو بے عدبی کر رہا ہو اور اس نے وہ تمام ٹکڑے جتنے بھی تھے سرکار کے گردن کے گوشت کے گرے ہوئے وہ اٹھا لیا یہ مسجدِ ہنانا کا بہت پردرد واقعہ اور اس لحاظ سے کیونکہ انگریز وہ تصویر آج سے دو سو سال پہلے مسجدِ ہنانا سے اتار کے لے گئے اور انہوں نے جہاں اور دنیا کے عجوبات وہاں انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں جیسے فرون کی لاش بھی وہاں ہیں اور بھی بہت ایسی نادر چیزیں وہاں موجود ہیں تو یہ تصویر بھی روم کے عجیب گھر میں انہوں نے نصب کر دی یہ جو ہمارے پاس تصویر ہے یہ بھی اس کا اکس ہے جو اکس آج کل مسجدِ ہنانا میں لگا ہوا ہے لوگ آتے تھے اور مسجدِ ہنانا میں جب اس کے سامنے ان زیارت کو آتے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ٹکرے مار کے اپنے آپ کو مولا کی محبت میں جان دے دی اس واسطے اب عراق کی گورنمنٹ میں اس کے سامنے ایک چھوٹی سی ذریع بنا رکھی ہے تاکہ ایک ڈسٹنس سے لوگ اسے دیکھیں ہم اس تصویر کو صرف دسویں والی رات یہاں نصب کرتے ہیں فجر کے آزان کے وقت اور شامِ غریبہ کے بعد اسے اتار کے اندر رکھ دیتے ہیں یہ پورا سال جناب سیدہ کی تابوت میں رہتا ہے ہر دسویں محرم کی فجر کو یہ رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اسے واپس رکھ دی جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی مقدس تصویر ہے اس کے عام دیدار کے لئے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ یہ خاص دن ہی اس کے لئے معین ہے جس دن سرکار کی شہدت کا دن ہے جسدی بھی یکی شوق جسدی ب بید... جسدی بہتях